زیادہ سے زیادہ جو ہمارے جو جاننے والے ہیں فالوئرز ہیں دوست ہیں وہ اس کو پاکستانی گرمنٹ پہنچائیں گے نا انشاءاللہ اس کا پوری پوشش تو ہماری یہی ہوگی کسوابی سے جا کے زیادہ شیئر کی جائے اپلائیو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک بڑا اہم ایشو آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے کے لئے آؤ وہ یہ ہے باسمتی رائس کے بارے میں اور اس پہ مجھے آپ لوگ کی بڑی شدید مدد چاہیے اور میں چاول فرید نے آیا یہاں پہ پتہ چلا مجھے ایک بڑا اہم ایشو تو میں نے سوچا اس کو پاکستانی گرمنٹ کے سامنے رکھا جائے کہ شاید وہ اس کا کوئی حل نکال سکیں آپ کو پتہ کہ تقسیم اہم کے وقت ہے جس طرح باقی چیزوں کی پارٹیشن ہوئی اسی طرح چاولوں کی اور یہ جتنی بھی کاشت کے علاقے ہیں ان کی بھی ایک پارٹیشن ہوئی بڑا پورشن ہمارے پروسی مل کے پاس چلا گیا جن کی اتنی چاول وغیرہ آپ کے سامنے آتے ہیں جس پر ہمیں کوئی اطراز نہیں آپ کے کاشتار کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوئے ضرور اپنا پروڈک لگائے لیکن اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ یورپی یونین میں وہاں پر ایک پٹیشن دائر ہوئی کہ جس کے طرح یہ جی آئی انڈیکس جسے گرافیکل انڈیکس کہتے ہیں کہ جوگرافی اعتبار سے وہ کوپی رائٹس لینا چاہے ہیں یہ بلکل آسان الفاظ میں ایسے ہے کہ جس طرح آپ کسی کی ویڈیو کسی کا گانہ اگر آپ اٹھا کر اپنے چینل پر یوٹیوب پر لگائیں تو آپ کو ایک کوپی رائٹ آتا ہے اس سے پھر وہ آپ کا چینل بند ہو سکتا ہے اب وہ لوگ اس کو ریجسٹرٹ کروا کے اپنے چاول کو باسمتی رائس جوگرافیہ کے اعتبار سے ہیں کیونکہ ہم بڑا ملک ہیں تو یہ صرف ہمارا حق ہے اور ہم اس چاول کو اور دنیا میں وہ پر کہیں ایکسپورٹ نہ کر سکیں اب پاکستان میں تین لاکھ ٹن چاول ایکسپورٹ کی ہیں اور ایک بہت بڑی میجر ایکسپورٹ ہے ہماری اب اس صورتحال میں ہمیں اس پر کام کرنا ہوگا ہمیں جو ہمارا کیس جورپی یونین میں پریزنٹ ہو رہا ہے بڑا ویک پریزنٹ ہو رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ بلتستان کے الیکشنوں میں اور دیگر معاشی مسئلوں میں فسی ہوئی ہے لیکن شاہ محمود قرشید صاحب کو یہ پرسنلی انشاءاللہ میں ویڈیو زلو بے جنبا اسی طرح جو ہمارے ایسے پی ایم ہیں زلفی بخاری صاحب ان کو بھی یہ پرسنلی ویڈیو جائے گی اور ان سے یہ درخواست ہوگی اور آپ پاکستانیوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ حکومت کے نوٹس میں چیز لائیں کہ اتنا بڑا پروڈکٹ آپ کا دنیا بھر میں اگر یورپ میں بیان ہوا انٹرلیکچنل کے پاس رائٹ چلے گے تو پھر میڈل ایسٹ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا دنیا بھر میں ہمارا کاشتکار بری طرح سفر کرے گا ہماری ایک سپورٹ کا ایک بڑا ایٹم جو ہے ایک بری اس کو افیکٹ کرے گا تو یہ پھر ایک رپل افیکٹ ہو جیسے آپ پتھر پہنگے تو پھیلتا ہے اس طرح پھر باقی پروڈکٹ چیزوں پر نقصان ہو سکتا ہے تو میری آپ لوگ اسے درخواست ہوگی کہ آپ یوٹیوب ہو، فیس بوک اور فیٹر ہو انسٹیگرام ہو جہاں بھی آپ پلیز اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اس میں کوئی مولیٹریزیشن ہے پیسوں کی بات نہیں کہ صرف اور صرف پاکستان کے لیے اور آپ مہربانی کر کے ان کے نوٹس میں لائے کہ خدا کے لیے اس کیس کو لڑے جو ہائی کمیشنر بھی ان ملکوں میں بیٹھے ہیں ان سے بھی میری طرف خاص ہے کہ کارنی اس معاملے کو تھوڑا سا دیکھیں اور کوشش کریں کہ اس معاملے کو حل کریں اور اپنے کیس کو سٹروم کریں لابی بنائیں ان کے پروڈکٹ کو آنے دیں ہم ان سے کل مسئلہ لیکن ہمارا پروڈکٹ بھی یہاں پر موجود ضرور ہو بڑا بہترین چاول ہے آپ یہ تین دینے اسٹریلیا میں دنیا میں بہترین اسے پسند دیا جاتا ہے تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کارنی اس میں مدد کریں اور اس آواز کو جو اکیلی ہے فیلال فردر جو ہے وہ فیس بوک جو گورنمنٹ تک پہنچائیں تاکہ وہ تھوڑا سا سکھ رہے ہیں ہم تو آواز لگاتے رہنگے جاتے